ہمارا اپریل دوہزار اکیس تاریخ اساس کارنامہ ہوا انجام دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک مردود نے پبلک انٹرس لیٹکیشن دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں کہ کلام پاک کے قرآن شریف سے 26 آیتوں کو حدف کرنے کی درخواست داخل کی تھی اس کے اپر فیصلہ سناتے ہوئے تاریخ اساس فیصلہ اس کو ڈسمیس کیا گیا پیٹیشن کو خارج کی گئی ساتھ میں پچہ ہزار کا جرمانے کے ساتھ آج سارا عالم اسلام کے مسلمانوں کو خوشی کا دن ہے جو سارا عالم اسلام خوشی کا دن منا رہا ہے تیلنگانہ چیہا ویل فر ڈیولوپنٹ کمیٹی نے جیسے یہ پل داخل کیا تھا وشیم رضوی نے اس کی مذہبانت میں ایک پتلہ نظراتیش کیا تھا تحفظ خوران کے عنوان سے بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا تھا یہیں خدیر کے میدان پر آج جیسے یہ سپریم کورٹ نے ڈیسمیس کیا تو آج ہم تیلنگانہ چیہا ویل فر ڈیولوپنٹ کمیٹی کی جانب سے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آتیج بازی اور مٹھے ہی تقسیم کرنے کے مقصد سے یہاں ہم جمع ہوئے یہ ہم بہت مشکور ہے ہندوستان کے آئین نے ثابت کر دیا کہ ہمیں شروع سے بھروسہ تھا ہندوستان کی آئین پر کہ یہ مردود کی پیٹیزن ڈیسمیس ہوگی وہ ثابت ہو گیا ہے ہمیں مکمل بھروسہ تھا ہے انشاءاللہ رہے گا بھی ضرور جس طریقے سے چیہا سننی جو سارے ہندوستان میں مل کے احتیاج کیے امن و بھائچاری کی برخواہ رکھے انشاءاللہ آنے والے لمحات میں بھی ہم سب مل جھل کے رہیں گے دشمنان اسلام کو ہمیشہ اسی طرح کی سکیز دیں گے انشاءاللہ تو میں ہونڈوپل سپریم کورٹ کے جو بنچ کے ججز سے ان کے ہم سارے ہندوستان کی جانتے ہماری تیلنگانہ چیہا ویل فیر ڈیولپنٹ کمیت میں مشکور ہے اور جو کاؤنٹر جو اس پیٹیشن کے مخالفت میں دو وکیلان جو پیٹیشن کیس لڑ رہے تھے ان کے بھی ہم بہت مشکور ہے آج کافی مسئلت کا دن ہے سارے عالم کے مسلمان اسلام کے خوش ہے ہوں میک ہو موسیقی 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 موسیقی